کے ساتھ مقصود خان پرائیم ٹائم ایکسکلوزیو میں بات ہوگی اکیلیش یادف کے پی ڈی اے فارمولے کی ستائیس یعنی اتر پدیش ویدان سباق کا چناف جو دوہزار ستائیس میں ہونا ہے حالانکہ چوبیس میں دیش کا چناف تھا لیکن جس صوبے نے بی جے پی کو اکیلے دم پر بہومت پانے سے روک دیا بتیس سیٹے پیچھے دھکیل دیا وہ صوبہ بنا ہے اتر پدیش جس نے نہ صرف بی جے پی کی امیدوں پر پانی پھر دیا بلکہ این ڈی اے کے طور پر بوشی کی تیاریوں کو بھی ادھر میں لٹکا دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب بی جے پی کے جو تمام سہیوگی دل ہیں وہ چنتاؤں کے بھور میں پھسے نظر آ رہے ہیں جس ووٹ بینک کے سہارے ستہ کے سنگھاسن پر بیٹھے ہیں اسی ووٹ بینک میں سیندھ ماری کا ڈر ستانے لگائے اور یہی وجہ ہے کہ انوپریہ پٹیل سے لے کر سنجے نشات تک بی جے پی سے سوال پوچھنے لگے ہیں ان سے پچھڑے دلک الپسنکھیکوں کے حق کو بچانے کی اپیل کی جا رہی ہے لیکن سوال یہی آخر یہ ڈر کس نے پیدا کیا کیوں ستائیس کی راہیں مشکل نظر آ رہی ہیں تو اس کا جواب ہے اکھیلیش یادف کا وہ پی ڈی اے فارمولا جس نے انڈی اے کے قنبے کو ہلا کر رکھ دیا ہے آج دیکھئے چار سو تین کا رن کیا پی ڈی اے بنے گا دوہزار ستائیس میں جیت کا منتر ارچن کے مدے کو جس بھی سرکار نے ٹھیک سے ٹیکل نہیں کیا اس کو نقصان اٹھانا باتا ہے دوہزار چوبیس لوگ سبھا چناؤں میں دیش کے سب سے بڑے سوبے اتر پردیش میں بی جی پی اور اس کی سیوگیوں کو بہت بڑا چھٹکا لگا اسی کی اسی سیٹے جیتنے کا دعویٰ کرنے والی انڈیا چاروں کھانے چت ہو گئی پر اخلیش کے اگوائی میں انڈیا کٹو اندن نے جیت کا نیا اتحاس لکھ دیا کاراری ہار کے بعد بی جی پی کے ساتھ ساتھ اس کے سیوگی دلوں کے بیچ منتھن کا دور جاری ہار کے کارن کو لے کر لگا تار بیٹھ کے ہو رہی لیکن اسی بیچ بی جی پی کے سیوگی دل اپنا دل ایس کی ادھیکش اور کیندری منتری انوپریہ پٹیل کے ایک چٹھی نے یوپی کے سیاسی آبو ہوا کو گرما دیا ہے اوپیسیو اور سٹی ایسی کی نیوکتیوں کو لے کر اور اب اینڈیا میں ہی اندر کھانے گھماسان شروع ہو گیا انوپریہ پٹیل نے مکھے منتری یوگی آدرتنات کو پتر لکھ کر یوگی سرکار کی نیوکتیوں کو لے کر بڑے سوال اٹھا دیئے انوپریہ پٹیل نے یوگی سرکار کی ساکشتکار والی نیوکتیوں کو لے کر بڑے اور گمپیر سوال اٹھائیں یہ وہی چٹھی ہے جس میں انوپریہ پٹیل لکھتی ہے اس کرم میں آپ کو اگوٹ کرانا ہے کہ پچھڑے ورگ اور انسوچت جاتی جن جاتی ورگ سے آنے والے ابھیارتیوں دوارہ لگاتار ادو ہستاکشری سے سمپرک کر اگوٹ کرائے جا رہا ہے کہ پردیش سرکار دوارہ یوجت کی جانے والی صرف ساکشاتکار آدھارت نیوکتی پرکریہ والی ویبھن پرتیوگی پرکشاو میں انی پچھڑے ورگ ایوام انسوچت جاتی جن جاتی ورگ ہی تو آرکشت پدوں پر اس ورگ کے ابھیارتیوں کو پرائے not found suitable گھوشت کر کے ان ورگوں سے آنے والے کسی بھی ابھیارتی کا چین نہیں کیا جاتا صرف ساکشاتکار آدھارت ورگوں سے آنے والی پرتیوگی پرکشاو میں ان پدوں ہی تو یہ پرکریہ کئی بار اپنا کر کے انت میں ان پچھڑے ورگ ایوام انسوچت جاتی جن جاتی ورگ کے لیے آرکشت اپروکچ سندربھت پدوں کو انارکشت گھوشت کر دیا جاتا ہے یعنی انپریہ پٹیل کا آروپ ہے کہ سی او بی سی کوٹے والے پد سامان شریڑی میں ڈالے جا رہی جو کہ ان ورگوں کے لوگوں کے ساتھ زیادہ دیئے حالانکہ انہوں نے آگے لکھا ہے چتھی لکھ کر کے قوم کا بھلا نہیں ہوتا ہے چتھی لکھ کر کے او بی سی سماج کا بھلا نہیں ہوگا جاتی جنگڑنا کرانی پڑے گی اور دربھاگی سے آپ جاتی جنگڑنا نہ کرانے والوں کے ساتھ ہیں کیا صرف ستہ کی لو لوپتہ میں ہے او بی سی ورگ نے آپ کو اپنا سر مور بنایا ہے اپنے سر پر بیٹھایا ہے ان کے ساتھ چتھی لکھ کر کے گدداری مت کیجئے بھارتی جنتہ پارٹی آپسی انترکلہ ہمیں پوری طرح سے گھر چکی ہے انوپریہ پٹیل کے بات سے سنجے نیساد اور اوپرکاس راجبھر جی جو بیانباجی ہے اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اب ان کا بھارتی جنتہ پارٹی میں دم گھوٹنے لگا ہے بھارتی جنتہ پارٹی جس سامانتی پرورتی کے لیے اور سامانتی سبحاؤ کے لیے جانی جاتی ہے اس میں جس طرح سے پچھڑے نیتاؤں کا اپمان ہو رہا ہے آج اس کو انوپریہ پٹیل جی جو پتر لکھا ہے یوگی آدھنا جی کو اس سے پرلچت ہوتا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کی کیا انڈیے کے سہیوگے دلوں کے ووٹ بینک کا جنادھار خطرے میں کیا اپنا دل ایس نشاد پارٹی اور صبح سپا ڈر گئی ہیں کیا اکھلیش کے پی ڈی اے فارمیلے نے دو ہزار ستائیس میں انڈیے کی مشکلیں بڑھا دیئے ادھر نشاد پارٹی کے چیف سنجے نشاد نے بھی اس مددے کو لے کر چنتہ جتائیے ساتھ ہی بی جی پی کو چتایا کہ کانگریس سماجبادی پارٹی اور بی ایس پی آرکشن کے کارڑ ہی ختم ہوئی آرکشن سے جڑی ویسنگتی کو دور کرنا سرکار کی پراتھ مکتہ ہونی چاہیے اس معاملے پر چرچہ ہونی چاہیے آرکشن کے مددے کو جس بھی سرکار نے ٹھیک سے ٹیکل نہیں کیا اس کو نقصان اٹھانا پڑا کانگریس نے آرکشن کے مددے پر سپا بسپا کے ساجوک سے جو فائل تھی چوہتر بٹا چار انیسہ پچاس اس کے آدار پر سنبیدان کی سوچی بنی تھی اسے ان کے دو منتری مقلب آسنیوں سہل جانے گائب کرا دیا تو پتا جب پتا چل گیا تو کانگریس سے دوری بنا لیے پچھڑی جاتی ہے کہ ہماری آرکشن کو سنبیدان میں تو آرکشن کیا مددہ اتنا ہے اگر ٹھیک سے ٹیکل نہیں کیا گیا تو ہمارے ابھی نقصان ہو گیا اس بار دیکھ لیجئے آج کے دن میں صاف ہے کہ دوہزار چوبیس کی ہار اور سہیوگیوں کے تیکھے تیور سے بی جی پی کے دوہزار ستائیس کے راہیں مشکل ہونے والی ہیں کیونکہ دوہزار چوبیس اس میں جس طرح سے پیڈیا کے مددے پر اکھلیش یادو نے بی جی پی کو گھیرا جس اندیش دینے کی کوشش کی کہ اگر بی جی پی ستہ میں آئی تو آرکشن ختم کر دیں گی اس نے بی جی پی کو بڑا ڈنٹ پہنچایا اور اکھلیش کی پالے میں پچھڑا اتے پچھڑا اور او بی سی برگ نے کھل کر بوٹ کی جو بابا صاحب کے راستے پر چلتے ہیں ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنا بوٹ نہ خراب کریں اس شنوان میں لوگتند کو بچانے کے لیے بابا صاحب اپیر راستے جی کا سمیدان بچانے کے لیے آرکشن بچانے کے لیے سچھا کو بچانے کے لیے سماج بادیوں کی مدد کریں بہوزن سماج کے لوگ اور تمام وہ لوگ جو سمیدان میں آسسہ رکھتے ہیں سمیدان کے پرد پورے سبر پر تھے ہیں وہ سمیدان بچانے کے لیے ایک جھٹ ہو کر کے اس بہوزن دہ پاڑے خلاف مددان کرنے جا رہے ہیں موڈی سرکار میں منطری انوپریہ پٹیل نے اتر پدیش کے مکہ منطری یوگی آدھتنات کو چٹھی لکھی اور یوگی سرکار کے نکتیوں کو لے کر بڑے سوال کھڑے کی ہیں انوپریہ پٹیل نے یوگی سرکار کی ساکشاتکار والی نکتیوں کو لے کر بڑے اور گمبیر سوال اٹھائیں لیکن سوال یہی کہ آخر انوپریہ پٹیل کو یہ چٹھی لکھنے کی ضرورت کیوں آن پڑی اچانک سے پچھڑے اتی پچھڑے اور الپسنکھیکوں کی یاد کیوں آ گئی تو دراصل اسے سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے پانچ پوائنٹ سلسلوار طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے اتر پدیش میں جو سہیوگی دل ہیں وہ کور ووڈ بینک ان کا کھسکنے کا ڈر ہے سہیوگی دل تین ہے ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل بتائیں گے انوپریہ پٹیل کا ہے اپنا دل اپنا دل سونے وال یہ ہے ایک نشاد جو سنجھے نشاد کی پارٹی نشاد پارٹی وہ بھی دراصل انڈیا کی سہیوگی ہے اتر پدیش میں اور جو تیسری اہم پارٹی ہے وہ پارٹی ہے صبح سپا جس کے ادھیاکش ہیں اوپی راج بھر تو یہ تین جو سہیوگی ہیں ان کا دراصل پچھڑوں کی راج نیتی کرتے آ رہے ہیں لیکن اس بار دوہزار چوبیس کے چناف میں انہیں پچھڑوں کا ساتھ نہیں ملا اور یہی وجہ ہے کہ اب سہیوگی دلوں کو اپنا کور ووڈ بینک کسکنے کا ڈر ستانے لگا ہے دوسرا پوائنٹ سمجھئے دو میں سے ایک سیٹ پر سمٹ چکی ہے اپنا دل ایس دو سیٹیں جیتی تھی دوہزار انیس کے چناف میں لیکن چوبیس میں بس اپنی جو سیٹ ہے مرزا پر جہاں سے خود انوپیہ پٹیل چناف لڑ رہی تھی انہوں نے اپنی سیٹ بچا لی ایک سیٹ کا نقصان انہیں وہاں پر ہو گیا تو یہ بھی ایک بڑا ان کے لیے یہاں پر چیلنج ہے تیسرا پوائنٹ اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آخر وہ تیسری بات کون سی ہے اب بات اوپی راجبر کی پارٹی کی کریں گے سبحہ سپا کی تو سبحہ سپا کے جو اوپی راجبر ہے اس کا کھاٹا بھی نہیں کھلا ہے خود اوپی راجبر کے جو بیٹے ہیں جو چناف لڑے تھے وہ چناف ہار گئے ہیں سنجھے نشاد کی پارٹی کی بات کریں گے وہ بھی ڈی اے کی سہیوگی ہیں اتر پر دیش میں منتری بھی ہے سرکار میں وہ بی جے پی کے سیمبل پر چناف لڑے تھے سنجھے نشاد کے بیٹے دونوں امیدوار نشاد پارٹی کے اپنا جیت درج نہیں کر پائے اور ان سب کے پیچھے بجا رہی ہیں دراصل اکھلیش یادف کا پی ڈی اے فارمولا وہ پانچوہ پوائنٹ اب آپ سمجھ لیجئے اکھلیش یادف نے دراصل چناف میں پچھڑا دلیت الف سنکیق کا پی ڈی اے والا فارمولا دیا تھا اپنی پارٹی کو پچھڑا دلیت الف سنکیق کی پارٹی انہوں نے بتایا تھا آر اکشنڈ کے مدے پر بی جے پی اور ان ڈی اے کو کھیرا تھا ساتھی یہ نیرٹیو سیٹ کرنے میں کامیاب رہے اکھلیش یادف اگر ان ڈی اے ستہ میں آئی تو آر اکشنڈ کو ختم کر دیا جائے گا اثر یہ ہوا کہ پی ڈی اے کا بڑا ووٹ بینک سماجبادی پارٹی اور انڈیا گڑبندن کے طرف شفٹ ہوا ہے نتیجے دکھائی بھی دیئے ہیں تیٹالیس سیٹے یہ انڈیا گڑبندن جیت کر آیا ہے اتر پدیش میں اور یہی وجہ ہے کہ اب انوپریہ پٹیل سے لے کر سنجائی نشات تک پچھڑے دلی طور پسند کیا کونکہ حق کا راگ علاپنے لگے ہیں نعرے لگا رہے ہیں حالانکہ دوہزار ستائیس میں یہ ووٹ بینک کس کا کتنا ساتھ دے گا ظاہر ہے وہ نتیجے ہی تائے کریں گے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ لوگ سبح چناؤں میں اکلیش یادف کی ریلیوں میں جن سیلاب دیکھنے کو ملہ اور وہ جن سیلاب صرف ریلیوں تک سیمیت نہیں رہا بلکہ اس بار وہ ووٹ بینک میں بھی تبدیل ہو گیا جس یوپی میں بی جی پی اسی کے اسی سیٹے جتنے کا خواب دیکھ رہی تھی اسے تیتیس پر سمٹا دیا اور ایک بار پھر سائیکل کا پہیہ فراتہ بھرنے لگا دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں میں یوپی کی اسی سیٹوں میں سے اکلیش یادف کی سماجبادی پارٹی نے سیتیس سیٹے جیت لی وہی بی جی پی باسٹھ سے سیدھا تیس پر پہنچ گئے پنجکے طاقت میں کئی گناہ پڑھوتری ہوئی اور اس نے جیت کا چھککہ لگا دیا یعنی چھے سیٹوں پر کانگریس نے قبضہ کر لیا وہی اپنا دلسو نیلال کو ایک جنت چودھری کے آر ایل ڈی کو دو اور چندر شیخر کی آزاد سماج پارٹی کو ایک بچانے کے لیے گھروں سے نکل کر کے مدداتہ آئے میں ان کو بھی دھنیباد اور آبھات پرگٹ کرتا ہوں ہمیں امید ہے کہ اسی طریقے سے ہم سب لوگ مل کر کے سماجبادی پارٹی کی بچاندہ دارہ کو اور مجبوط بنائیں اور گاؤں گریب اور جو ہمارے تمام پرشڑے دلت آدیواسی بھائی بہینے ان کو جوڑ کر کے اپنے ساتھ لگاتار اسی طریقے سے قدم سے قدم ملا کر کے چلنے کا کام کریں گے اور اب اسی ناؤ پر سوار ہو گئے وہ دوہزار ستائیس کی چناوی ویترنی پار کرنے کے جگت میں لگ گئے دراصل چناووں سے پہلے اکھیلیش یادو نے ایک سروے کے آدھار پر یہ کہا تھا کہ ادھیکانش پچھڑے لوگ ڈلیت اور الپسنکھیک ایک جٹ ہو کر سماجبادی پارٹی کے پی ڈی اے کے مدے کا سمرتن کریں گے جس کے کارن بی جے پی کے سمی کرن اور پچھلے فارمولے اس بار وفل ہو جائیں گے ناکام ہو جائیں گے اور ہوا بھی ایسا ہی نتیجے یہ بتا رہے کیا تھا اکھیلیش یادو کا ٹکٹ بٹوارے سے پہلے کا وہ سروے یہ آپ کو دکھاتے ہیں اکھیلیش یادو نے دراصل ایکس پر ہندی میں پوسٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ پی ڈی اے میں وشواس رکھنے والوں کا سروے بتاتا ہے کہ سولہ فیصدی دلیت لوگ پی ڈی اے میں وشواس رکھتے ہیں اکیس پرسنٹ الپسنکیق الپسنکیقوں میں مسلم سکھ بود عیسائی جائن اور انی پلسادی واسی یہ پی ڈی اے میں وشواس رکھتے ہیں چار پرسنٹ جو ہے پچھڑے سورن جاتی کے لوگ اس پر بروسہ رکھتے ہیں ان کے پی ڈی اے فارمولے پر اور پی ڈی اے کا فارمولا جو ہے جو پشرا ورگ ہے وہ قریب انچاس فیصدی اس میں وشواس رکھتا ہے اب ان میں سبھی میں آدھی آبادی یعنی کی مہلائیں بھی شامل ہیں اب اسی سروے کے آدھار پر اکیلیش یادف کی سوشل انجینئرنگ ٹکٹ بٹوارے میں نظر آئی کیسے وہ آپ کو فٹا فٹ سے دکھاتے ہیں پاسی برادری کو سات ٹکٹ دیے گئے جاتف سماس سے چھے ٹکٹ دیے گئے غیر جاتف غیر پاسی پانچ ٹکٹ اکیلیش یادف کی پارٹی نے دیے کچھ کینڈیڈیٹ تو ایسے تھے جنہیں سامان اس سیٹ پر اتارا گیا دلیت کینڈیڈیٹس کو اور اس پی ڈی اے فارمولے کا کتنا پرباہ ووٹ پرسنٹیج میں نظر آیا اب وہ بھی دراصل جلدی سے سمجھ لیجئے لوگ سبا چناف دوہزار چوبیس کے نتیجہ اگر ہم دیکھے تو انڈیا گڑبندن کو جاتف نے قریب پچیس فیصدی ووٹ دیا ہے دوہزار چوبیس میں غیر جاتف ووٹ ملا ہے چوون فیصدی انڈیے کو یہ جو ووٹ آیا ہے وہ چوبیس پرسنٹ ہے جاتف والا ایک پرسنٹ کم ہے انڈیا سے اور غیر جاتف آیا انتیس فیصدی بی ایس پی کے پاس جو چوالیس فیصدی تھا وہ غیر جاتا وہ پندرہ فیصدی اسے یہاں پر ملا ہے اس سے پہلے کے چنافوں کو لے کر ہم بات کریں تو دلیت ووٹ کسے ملا تھا اب دراصل یہ بھی سمجھئے دوہزار انیس اور دوہزار چوبیس کا ہم یہاں پر کیلکولیشن کرتے ہیں کیا فرق پڑا ہے انڈیا کے پاس دوہزار انیس میں اکتالیس پرسنٹ ووٹ تھا دوہزار چوبیس میں یہ گھٹ کر پیتیس فیصدی ہو گیا اور اس کا سیدھا فائدہ کسے ملا ہے انڈیا گھڑ بندن کو جس کے پاس محضہ اٹھائیس فیصدی ووٹ تھا دوہزار چوبیس میں بڑھ کر چھیالیس فیصدی ہو گیا قریب قریب پچاس پرسنٹ یعنی کی آدھا تو دلیت ووٹ ٹرانسور بتاتا ہے کہ جو بی ایس پی کا ووٹ بینک چھٹکا وہ سیدھا سماجوادی پارٹی یعنی کیا انڈیا گھڑ بندن کی طرف آیا پی ڈی اے کا فارمولا ہٹ آخر کیوں ہیں یہ دراصل یہی بتانے کو کافی ہے کیونکہ چناف کو لے کر ہم بات کریں تو دوہزار انیس کے چناف میں بی ایس پی کا جو ووٹ پرسنٹج تھا وہ انیس دشملہ چار تین فیصدی تھا سماجوادی پارٹی کا تھا سترہ دشملہ نو چھے فیصدی یہ بڑھا ہے بی ایس پی کا گھٹا انیس سے سیدھا ہو گیا نو دشملہ تین نو فیصدی قریب قریب دس پرسنٹ کا یہاں پر جھٹکا لگا اسے یہ پورا ادھر شفٹ ہوتا وہ نظر آیا بلکہ اور جو تھا وہ دوسرا بھی اس نے یہاں پر لے لیا تین تیس دشملہ پانچ نو فیصدی یہ پی ڈی اے کا فارمولا چوبیس کے چناف میں ہٹ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اسی پیچ پر اکیلیش یادف جو ہیں وہ مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں اور اکیلیش یادف آگے آنے والے وقت میں بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا جو پی ڈی اے والا فارمولا ہے وہ ایسے ہی آگے یہاں پر بڑھتا رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے لئے فلالہ ہم یہاں رکیں گے خبریں جاری ہیں آپ دیکھتے رہیے نیوز ٹوانی فور